سلام علیکم بھائی گھرمی میں سوشل میڈیا پر موضع لگانے کی باتیں تو لاکھوں لوگ کرتے ہیں لیکن لگانے والے ہزاروں میں بھی نہیں ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج سنڈے کا دین ہے لوگ ڈاون وہاں ہے سمارٹ لوگ ڈاون تو سمارٹ لوگ ڈاون میں سمارٹ ورک کرتے ہیں پلانٹیشن کرتے ہیں اور اس ملک کو ہرا برا بلاتے ہیں اگر آپ کو پلانٹیشن کرنی ہے تو کچھ گایڈ لیں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ اگر آپ کھڈا خود رہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ سی بریج کی لائن نہ ہو زمین کے اندر ہو کہ سی بریج کی لائن نہ ہو اور آسمان کی طرف یعنی اوپر کی طرف کوئی تار وغیرہ نہ ہو اچھے کہ تار ہے نیچے اگر پلانٹ لگائیں گے یا درک پر لگائیں گے تو وہ اس پلانٹ میں جا کے گھتم گھت ہو جائے گا پھر آگے جا کے اور مسنے مسائل ہو جائیں گے تو نیچے دیکھ لیں کہ کوئی سی بریج کی لائن نہ ہو اور اوپر کوئی تار وغیرہ نہ ہو اور دیوار سے قریب بھی نہ لگائے اگر دیوار سے قریب لگائیں گے اگر کوئی بڑا پلانٹ جس طرح سے آپ نے لگا دیا نین کا لگا دیا اور آپ نے پیپل لگا دیا تو یہ دوار پھار دے گا آپ کی بعد میں جا کے کھڑا گھرہ خود ہیں تقریباً ڈیر سے دو خود کا گھرہ خود ہیں تب جا کے اس کی روٹ جانا بہت زیادہ جائے گی اندر جا کے دیپت میں جائے گی وانا اگر وہ روٹ نیچے ہی رہ گی اور نیچے بھی دیکھ لیں جب کھڑا خود رہے ہیں تو نیچے کوئی خکا فرش نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے کھڑا خود رہے ہیں اور روٹ جا کے فرش گئی نیچے جائے ہی نہیں سکا تو یہ درک کبھی نہیں بنے گا زمین نرم ہونی چاہیے اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو مزدور کو بلا کے اس کے معاملات تیک کر کے اسی سے اچھے طریقے سے کھڑا خود رہے ہیں اور وہ خود آپ کو اچھے طریقے سے قائد کرے گا کہ آپ اس کو بتا دے کہ پودا لگانا ہے تو وہ آپ کو خود اچھے طریقے سے قائد کر دے گا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ زمین ہے اور یہ زمین اندر سے سخت ہے تو پودا بہت درخت نہیں بن پائے گا کیونکہ زمین نیچے کی سخت ہے میچے کی زمین آپ کو نرم کرنے پڑے گی تب ہی جا کے پودا کی روٹس ہوئے بہت جہری جائے گی اچھا آپ نیٹیو سکیشیس میں یہ دیکھیں کہ میں نے یہ امرود کا لگایا ہے تو آپ یہ امرود لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک یہ بھی شارٹ ٹری ہے یہ گلمور لگایا ہے یہ بھی ایک شارٹ ٹری ہے بہت بڑا ٹری نہیں بنتا ہے پھول آتے اس میں ریٹ کلر کے پھول آتے ہیں اس کے لئے بہت اچھا ٹری ہوتا ہے اپا لگایا ہے اس کے اندر وائٹ کلر کے فلاورز آتے ہیں یہ بھی ایک شارٹ ٹری بن جاتا ہے اور یہ بھی بہت اچھا ایک پلانٹ ہے اچھا یہ بھی ایک ٹری ہے یہ سمبل ٹری ہے سلکری کا نام اور یہ بھی بہت ایک پک ٹری بن جاتا ہے اور آئیر ویدک کے لئے اس میں بہت ساری خصوصیات موجود ہیں جب آپ پلانٹ لگے تو کوشش کیجئے کہ وہ پلانٹ جو بڑا ہو اس کی ایج کم سے کم ایک سال سے زیادہ ہی ہو کیونکہ اگر بی 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 بلانٹ آپ لگائیں گے تو اس کی گروت ریت بہت کم چانس ہوگا کہ وہ سروائف کر سکیں اور اس کا سروائیو لیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دو سال سے یہ گملے میں پڑا ہے تو اگر اس طریقے سے اس کی تینی سیدھی اور موٹی ہو اور اس کو اگر آپ لگا دیں تو اس کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سروائف کر جائے انٹے انلیس کے چانس بھی یہ ہوتے ہیں کہ کئی سارے لگائیں گے تو اس میں کچھ سروائیو کرتے ہیں یہاں پہ آیا ہوں تو پیچھے ایک کوریشی سکول بھی دیکھ رہا ہے تو یہ والا جو سکول ہے کوریشی گورنمنٹ سیکنڈری سکول میرا جو سینٹر ہے اور میٹرک کا یہی پہ ہی لگا تھا تو میں نے جو نائن کا پرچہ یہی پہ تھی ہے جب ہم پہلے دن آئے ہی پہلے دینے کے لیے تو ہوا تو کچھ یوں کہ پہلا پیپر تو بہت آسان تھا مطلب جب ہم نے پہلا پیپر دیا تو پہلے پیپر میں ہم لوگ محنط کر کے کہتے ہیں جتنے بھی کلاس کے دوسرے لیکن دیکھا کہ سب لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں کھللم کھلہ چیٹنگ ہو رہی تھی اور یقین کریں ضلط اور رسوائی اور تعلیم کا بیڑا غرق جو ہے نا ان گورنمنٹ سکولوں سے ہی لگا ہے کیوں اس سکول سے لگا ہے کیونکہ کھللم کھلہ چیٹنگ ہو رہی ہے ہم نے کہا کہ ہم تھی محنط کر کے جا رہے ہیں اور کھلا ہم کھلا چھوٹنگ ہو رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی ایک بات آئی ہے تو کائنٹلی گورنمنٹ اف سن سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کا اگر آپ نے انگلیوزوں نے بڑا غرب کیا کیا آپ لوگ نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہوئے گی کیا لیکھا ہے تھی ایچ ای این ک ای آر ایس تھی ایل کے یہ دالوں کے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ تو یہ چینل نہ جائے گا اس کو سسکرائب بھی کر لی جیے گا موسیقا موسیقا